اپنی جیت پر تو اتنا بھی غمان نہ کرے بے خبر اس شہر میں تیری جیت سے زیادہ میری ہار کی جرچے ہیں ایمبابی کو لیکن لوگ دنیا یہی کہہ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے کل ایک یدھا کے طور پر انہوں نے فٹبال وشکپ کے میش میں کھیلا ہر کوئی انس انسپائرڈ ہے انیس سال کے عمر میں اس لڑکے نے ورڈ کپ جیت لیا تیس سال کے عمر میں ورڈ کپ فائنل میسی کے سامنے گولڈن بوٹ لے کر جاتا ہے آل ٹائم ورڈ کپ رانکنگ میں چھٹوے نمبر پر جس نے گول کیا ورڈ کپ میں ہیٹ ٹرک ماری جو 1966 کے بعد سے کسی نے نہیں ماری تھی کل ملا کر بہت عدھوت کہانی اس لڑکے کی ہے میچ ہارنے کے بعد بھی لوگوں کا دل اس سے جیت لیا اور دنیا کہہ رہی ہے کہ میسی ورڈ کپ جیتنا ڈیزف کرتا تھا لیکن ایمبابی ورڈ کپ ہارنا ڈیزف نہیں کرتا تھا اس نے جس طرح سے ارجنٹینہ کے موں سے جیت آل موس چھین لی تھی اس کے بعد دنیا اس کی فائنل میں دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک گوٹ greatest of all time جا رہا ہے تو دوسرا تیار ہے اور اس لڑکے کی عمر ابھی صرف 23-24 سال ہے کلپنا کیجے کہ جب یہ دو تین ورڈ کپ اور کھیلے گا تو یہ کتنے ریکارڈ اور کتنے تحاس بنائے گا جو شاید بھوش میں کوئی توڑ نہیں پائے گا یا ٹوٹنے میں کافی سمائے لگ جائے گا لیکن یہ وہی کلالی ہے جس نے کبھی رونالڈو کی تصویریں لگا کر اپنے سپنوں کو دیکھا تھا اور آج میسی سے کندھے سکندھا ملا کر لڑائی کرتا ہے کمپیٹیشن پورا دیتا ہے لوگ کہہ رہے کہ ارجنٹینہ کے پاس best player تھا best goalkeeper تھا best midfielder تھا لیکن فرانس کے پاس صرف ایمبابے تھا اور اس نے کر کے دکھایا اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کے راشتری بھی خود کو روک نہیں پائے دنیا کے آنکھیں نم ہو گئے ایمبابے کے لیے بھوش کے لیے ایک سلیوٹ ایمبابے